اور ایسے لوگوں سے مطلب رکھنے کی جورتی نے کیا مطلب ہے بھئیہ جندگی کو سلجھا کے رکھے ہم کی الجن میں رکھے بار بار پوچھتے رہیں بار بار کسی کو ریکویسٹ کرتے رہیں کہ یہ وہ سمجھانے کے لیے جندگی ملی ہے کیا جندگی جینے کے لیے ملی ہے نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہو چکو چانند اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب کوئی اگنور کرے تب خود کو یہ بات سمجھاؤ اگر آپ کو کوئی انسان اگنور کرتا ہے آپ فرینڈشپ میں ہو آپ ریلیشنشپ میں ہو آپ کسی بھی ٹرمز میں ہو اور اگر وہ انسان آپ کو اگنور کرتا ہے تو ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کی جورت ہے ہم کو اپنا مائنڈ سیٹ کرنے کی جورت ہے ہم کو اپنا مائنڈ میک اپ کرنے کی جورت ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اگنور کرنا دیکھیں دو پرکار کا ہے ایک ہے کہ انٹینشنل اور ایک ہے انٹینشنل من لیجے ہم نے کسی کو اپنی اور سے کال کیا میسج کیا کسی کو ریچ آؤٹ کیا اور اس انسان نے اس ٹائم پہ کوئی ریسپونس نہیں دیا اس ٹائم پہ کوئی ریسپونس نہیں دیا تھوڑے سے ٹائم کے بعد اس نے ریسپونس دیا ایک دو دن کے بعد اس نے ریسپونس دیا چلو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں ہم مان سکتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں یہ چیز situation based ہے یہ unintentional ہے اور unintentional جو situation ہے یہ بار بار نہیں ہوگی situation بار بار ایسی گمبیر create نہیں ہوتی ہے situation بار بار نہیں بنتی ہے اب کوئی انسان اگر جان بوجھ کے اپنی اور سے intentionally آپ کو ignore کر رہا ہے آپ کال پہ کال کر رہے ہو میسج پہ میسج کر رہے ہو سامنے والے انسان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہو لیکن سامنے والے انسان کے اور سے کوئی ریسپونس نہیں ہے ایک دام ignore ایک دام ختم مطلب دیکھ کے بھی آپ کو اندیکھا کر دیا آپ پہ نجرے ڈال کے بھی آپ کو نجر انداج کر دیا کوئی مطلب نہیں آپ سے تو آپ کو سمجھ میں آگئے جی کہ یہ جان بوجھ کے مجھے ignore کیا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو جیسی بھی situation ہو تھوڑا سا یہاں پہ میں اپنا personal perspective بتاؤں گا میں اپنی personal story بتاؤں گا بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی ignore کیا پہلے بھی میرا ایسا perspective تھا پہلے بات کی جائے تو پہلے اگر کسی نے ignore کیا تو وہی اپنی اور سے جھکنا اپنی اور سے بار بار بولنا complain کرنا اپنی اور سے ہی call کرنا message کرنا کہ جی آپ نے تو ignore کیا آپ نے تو اس time پہ ignore کر دیا تھا آپ نے تو call نہیں اٹھایا آپ نے تو message کا response نہیں کیا اتنا time ہو گیا بھلا ایسی بھی کیا بات ہوتی ہے کیا میں آپ کے لئے valuable نہیں ہوں کیا میں آپ کے لئے important نہیں ہوں بٹ کچھ سالوں سے ایک ایسا attitude بنا with the grace of god اب چاہے اس کو آپ میرا ego بولیے چاہے آپ اس کو میری self respect بولیے ایک ایسا attitude بنا ایک ایسا نجریہ بنا کہ once i feel once i feel that i am being ignored by you i am being avoided by you i will never ever disturb you again نہیں کروں گا اگر میں کو لگ گیا کہ آپ نے جان بوجھ کے آپ نے intentionally situation based نہیں unintentionally نہیں آپ نے intentionally میں کو ignore کیا میں کو avoid کیا میرے calls کو میرے messages کو میرے دوارہ بھیجے گئے response کو تو میں آپ کو disturb ہی نہیں کروں گا چاہے آپ میرے لئے کتنے important ہو آپ میرے best friend ہو آپ میرے ساتھ relationship میں ہو کسی بھی چیز میں ہو آپ میرے family میں ہو کوئی کوئی مطلب نہیں میرے لئے میری جو عجت ہے میری جو self respect ہے وہ سب سے زیادہ important ہے اور سمجھ میں آگیا کہ آپ جان بوجھ کے ignore کر رہے ہو آپ جان بوجھ کے avoid کر رہے ہو جان بوجھ کے ایک اندر سے وہ intuition آ جاتی ہے ایک اندر سے وائب آ جاتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس انسان نے اتنے دن ہو گئے اتنا ٹائم ہو گیا اتنے آرس ہو گئے کوئی response نہیں پتا ہے کہ کوئی اسی situation نہیں ہے پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں چل رہا ہے کوئی situation نہیں ہے سامنے والے انسان کے جندگی میں پھر بھی وہ انسان ایسا کر رہا ہے بس اپنی اور سے ایک decision لے لیا کہ کبھی کسی کو disturb نہیں کروں گا کبھی کسی کو disturb نہیں کروں گا اور ایک کام کرتا تھا contact ہی cut off کرو ختم کرو number delete کرو ہٹاؤ whatsapp whatsapp سے ہر جگہ سے ہٹاؤ کوئی مطلب نہیں ہے اگر جان بوجھ کے لگا کہ جان بوجھ کے I am being avoided by you I am being avoided by him or her نکالو ایسے لوگوں کو نکالو اب اس کو آپ بولو کہ یہ کافی egoistic perspective ہے life کو لے کے جینے کا کافی rude ہو آپ کافی attitude ہے آپ میں ٹھیک ہے جی ہم اپنے گھر کے ہیں آپ اپنے گھر کے ہیں بس وہ والی بات وہی والی بات رہیے میرے اندر اب چاہے آپ اس کو self respect پہ لوگے اے رہے آپ کی self respect تو کافی اچھی ہے کافی صحیح ہو آپ چاہے آپ appreciate کرو چاہے آپ برا بھلا بولو چاہے آپ کی جیسی چاہے آپ کا matter نہیں کرتا کی how important آپ کتنے important ہو how important you are to me does not matter I do not give a shit about it that's it کوئی matter نہیں کرتا کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں دکھ گیا ہم اتنے وہ تھوڑی ہے کہ ہم بار بار آپ سے پوچھیں بار 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 ہم اپنی اور سے complain کریں بار بار ہم اپنی اور سے clarification دے کہ یہ وہ نہیں نہیں بھائی نہیں اگر لگا کہ آپ نے ignore کیا جائیے آپ کے راستے کھلے ہیں آپ نکل لئے اور ہمارا درباجہ ہم نے کر لیا بند بس یہ اپنا رول بنایا ہے اور ایسے لوگوں سے مطلب رکھنے کی جورت ہی کیا مطلب بھائی زندگی کو بار بار پوچھتے رہیں بار بار کسی کو request کرتے رہیں کہ سمجھانے کے لئے جندگی جینے کے لئے ملی ہے کہ ہم اپنی جندگی جو ہے اس کو سمجھانے میں گجار رہے ہیں اس کے لئے جندگی تھوڑی جدی ہے اپنی جندگی موج میں کاٹیں گے موج میں جی بس اتنا پریشان ہونا چاہیے آپ کی اپنی سلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے آپ کے لئے آپ کی سلف ریسپیکٹ کتنی میٹر کرتی ہے اس کے حساب سے آپ اپنا دیسیزن لیں گے آپ دیکھئے باقی میرا تو ایسا پرسپیکٹی رہا ہے کوئی مطلب نہیں بس ختم یہ ہی کہنا چاہتا تھا سری کرشنا بلیسیو میرے دوست جائے ہند جائے بھارت